نمشکر دوستان آپ کا بہت بہت سواگت ہے ہم آر بے بولٹے پر بات کر رہے ہیں یہ سیریز کا دوسرا پارٹ ہوگا اس میں جو ہم آج بات کریں گے پچھلے میں ہم نے انفلیشن پر بات کی تھی سٹیٹ آف ایکانومی پر بات کی تھی اور جس کو لے کر کے اس میں یہ کہا گیا تھا آر بے ایک طرف سے کہ انفلیشن کو لے کر کے وہ ہم اندہ ایپل یا نونٹم یوز کیا تھا اس میں ہم نے بستوید بات کی ہے یہ دوسرا پارٹ ہے تو اس میں ہم گورنمنٹ فائننسز کے بات کریں گے گورنمنٹ فائننسز 2021 اور یہ ہے ہافیرلی ریبیو اس کے تحرے جو ہمیں تکون باتیں کی گئی ہیں کروشل باتیں کی گئی ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ایک طریقے کی میسیو گورنمنٹ ایکسپینڈیچر چاہیے کیپٹل ایکسپینڈیچر چاہیے گورنمنٹ کی طرف سے سٹیٹ اور سینٹر دونوں کی طرف سے جو کروشل ہوگا ریکاوری کے لیے ایسا کہنا ہے ربی بلیٹن کا دسمبر والے انک میں تو اس میں جو ہوگا ہم اس میں ڈسکس کریں گے اس میں ٹرنڈ ہم دیکھیں گے سینٹر اور سٹریٹس کا بیہیوئر دیکھیں گے ان کے سپینڈنگ کا نیچر دیکھیں گے پھر ہم کیپٹل ایکسپینڈیچر پہ بات کریں گے پھر ہم ملٹیپلائرز پہ بات کریں گے یہاں پر اس کو تھوڑا سا ایکنومک سینس میں بھی ہم بات کریں گے فیسکل ملٹیپلائرز کو پھر سٹیملیس پیکیجز ان کا ٹرنڈ ان کا فورکاس اس میں جو چینجز آئے ہیں جیسے پردان منتری قریب کا لیان پیکیج کو لے کر کے ہے آدمیر پر بھارت 1 آدمیر پر بھارت 2 آدمیر پر بھارت 4 کے اندر جو یہ ساری چیزیں آئی ہیں ان میں کیسے تبدیلی آئی ہیں کیونکہ جو سٹیملیس کا جو نیچر ہے وہ تھوڑا سا چینج ہوا ہے وقت کے ساتھ اس پر بھی ہم گوھر کریں گے تو اس لحاظ سے یہ والا جو ہے امپورٹنٹ ہے اور اس پر گورنمنٹ فائننسیس کے اوپر اس میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے چلی ہم اس کو شروع کرتے ہیں تو ایک طریقے سے یہ کہا ہے کہ جو ریوائیول ہوا ہے کیپیکس کے اندر یعنی کی کیپیٹل ایکسپینٹیچر یا پونجی کتوے کے اندر اس کو کیپیکسن کہہ رہے ہیں اس کے بعد جو ہے کہ سینٹر اور اسٹیٹس نے سیکنڈ ہاف کے اندر یعنی کی ایچ ٹو کے اندر جو ہے فائننشیل ایر جو ہے فائننشیل ایر ٹونٹی ون کے اندر تو جو سسٹین کر رہا ہے مومنٹ اپ کو ایکنومک ریکاوری کے لیے ایسا کہنا ہے کہ اس میں کیا جانا چاہیے ایسا کیا جا رہا ہے آگے بھی ایسے بڑھا اس میں ٹرینڈ فورکاست بھی آر بی آئی نے بتایا ہے کیسے ہونا چاہیے تو یہ مہد وپون سٹیڈی ایک طریقے کا طور پر دیکھا جا رہا ہے اس کو تو کیپیکس کا جو یہ ہے یعنی کیپیٹل ایکس سینٹیچر یعنی پونچی گتوے جو ہے یہ کولیپس ہو گیا تھا فائننشیل ایر ٹونٹی ون کے اندر پہلے ہاف کے اندر یعنی ایچ ون کے اندر یہ جو ہے ایک طریقے سے کولیپس ہو گیا تھا اور اس کو ایک طریقے سے سرکاروں نے اس کو پراتھ مکتہ دی اس کو اسکیل کیا اور سٹیڈز نے اس پہ تھوڑا سا بہتر کام کیا ہے ہافیرل ٹو میں اس میں جو ایچ ٹو کے اندر یعنی ایچ ون میں جو ہے سٹیڈز کا اتنا بہیورم اس پہ بھی ڈیٹیل میں ہم آگے بڑھاتے ہیں تو اس میں جو بیسیکلی اس میں ہوا کیا ہے کہ جو پبلک انویسمنٹ ہے جیسے کی ہیلتھ کیئر کے اندر ہے سواست کے اندر ہے شوشل ہاؤسنگ کے اندر ہے سکھا کے اندر ہے انوارمنٹل پروٹیکشن کے اندر ہے تو یہ جو ہے ایک طریقے کی سمعے کی بانگ ہے یا یہ اس وقت اس میں سب سے زیادہ جروری ہے اس میں انویسمنٹ کی جائے تاکہ اس سے جو ہے کہ ایک بہت ہی ایک ریزیلینٹ یا وائبرنٹ یا ایک طریقے کا جس کو کہتے ہیں کہ ایک انکلوسیف ایکانومی کے لیے یہ بہت اہم سیکٹرز کے طور پر دیکھا جاتا ہے تو اس میں جو بیسیکلی جو اس میں بات ہوئی ہے کورٹرز کے حساب سے ہم بات کریں گے ایچ ون اور ایچ ٹو کے حساب سے تو جو پہلے دو کورٹرز تھے فائنینچرے ٹوانٹی ون کے انہوں نے دیکھا تھا کہ کس طریقے سے جسے میں نے بھی کہا کہ سٹیٹس نے تھوڑا سا اچھا پر فارم نہیں کیا تھا تو اس کے مدنجر جو اس میں ریزنس آئے ان کو دیکھ کر کے ہم اس پر تھوڑی بات کر لیتا ہے یہاں پر جس طریقے ایک 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 زیادہ کے طور پر ہم اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ جو سینٹر گورنمنٹ ہے اس نے جو ہے اپنا جو ہے 21.4 جو فیز دی ہے جو بجیٹڈ کیپیٹل ایکسپینڈیچر کا تھا قوارٹر ون کے اندر وہ اس نے اتنا کیا لیکن اسٹیٹس نے حالا کی جو اس نے مطلب 21.4 کیا اپنے بجیٹ کا اور اسٹیٹس نے جو ہے وہ 7.3% ہی کیا یعنی کہ آپ دیکھ لیجئے کتنا میسیو اور انکمز کو لے کے تو ویسی میسیو ہے یعنی کہ یہاں پر اسٹیٹس نے اتنی پراتھمکتہ دکھائی نہیں لیکن قوارٹر 2 کے اندر جو ہے اینوال جو بجیٹڈ کیپیکس ہے یعنی کیپیٹل ایکسپینڈیچر کا اینوال بجیٹ ہے اس کا 18.8% کیا اس میں ایچ ٹو کے اندر یعنی کہ 21.4 انہوں نے ایچ ون میں کیا تھا اندر سرکار نے اور 18.8 انہوں نے ایچ ٹو کے اندر کیا اور جو یہ اسٹیٹس گورنمنٹ ہے انہوں نے جو تھا انہوں نے جو تھا انہوں کا ایمپرووو کیا قوارٹر ون میں انہوں نے جا سمنا ہے بھی تھوڑ دیر پہ یہ کہا کہ 7.3% انہوں نے کیا تھا اس کو بڑھا کر کے انہوں نے 12.7% کیا جو ان کا اینوال ٹارگیٹ تھا قوارٹر 2 کا یعنی کہ دیکھا جاتے ہیں بہت ہی کم ایکسپینڈیچر ہوا ہے تو اپنے ٹارگیٹس پینیشیل انہوں نے میس کر دی ہیں اور اگر ہم اس کو ریوینیو فرنٹ کے طور پر دیکھیں اگر ہم اس کو جلیم سلائیڈ آگے بڑھاتے ہیں ہم اسے ریوینیو کے طور پر دیکھیں ان ساری چیزوں کو تو اس میں جو سب سے مہتوکن بات نکل کر کے آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ سینٹر کے پاس جو سینٹر کا جو ڈپ تھا وہ سٹرونگر تھا ان کا جو ایک طریقے سے سپنڈنگ میں تھوڑا انہوں نے ہاتھ بہت زیادہ کھیچ لیا اور اس کے بعد جو تھا جو اسٹیٹس کا تھا ان کے پہلے ہی ویتی حالت اس میں آکے بڑھاتے ہیں اور انہوں نے تھوڑی ویتی حالت ان کی پہلے ہی نازک ہو گئی تھی کووڑیڈ نے اور نازک کر دی پھر تالہ بندی پھر ریوینیو جی اسٹی کا فاؤز جس طریقے سے ہو رہا ہے یعنی کہ بہت زیادہ مددے ہوئے تھے سٹیٹس کی جو فائننشل حالت تھی ویتی حالت ہے ان کے اور زیادہ چینت ہو جانا ہے لیکن اس کے بہتوجید انہوں نے تھوڑا سا امپروائز کیا یہاں پر انہوں نے تھوڑا پڑھایا تو اگر ہم اس کو فسکل ملٹیپلائرز کے طور پر دیکھیں جو کی بہت امپورٹنٹ ایکنومک کانسپٹ کے حساب سے تو فسکل ملٹیپلائرز دراصل ہوتا یہ ہے کہ یہ ایک طریقے کا ریشو ہوتا ہے یہ جس میں جو آپ کی چینج ان ایکنومک آؤٹپٹ کو ہم ایک سیرے پر دیکھتے ہیں اور اس کا جو ہم آپتے ہیں اس کو تو چینج ان ایکسپینڈیجر کتنا ہوا ہے میں پھر سے کہتا ہوں کہ ایک طریقے کا یہ بات ہوتا ہے یا ریشو ہوتا ہے جو چینج ان ایکنومک آؤٹپٹ اس کو ہم دیوائیڈ کر دیجئے ایک طریقے سے یا جو چینج ان ایکسپینڈیجر کے حساب سے تو وہ جو نکل کر کے جو فیگر آتی ہے وہ آپ کا فسکل ملٹیپلائر ہوتی ہے تو اس کا ایک طریقے سے جو اکم کپیٹل ایکسپینڈیجر تھا جو سینٹر کا تھا وہ جو اس کا ملٹیپلائر نکل کے آیا یا گھڑک کہتے ہیں اسے ہندی میں تو اس کا جو ملٹیپلائر نکل کے آیا 2.45 تھا اس سپیسیفک ایئر کے اندر اور جبکہ جو تھا 3.14 جو تھا سکسیڈنگ ایئر کے اندر تھا تو یہ بہت امپورٹنٹ فیگر ایکسام میں پوچھا جا سکتا ہے تو فسکل ملٹیپلائر جو تھا 2.45 جو تھا سپیسیفک ایئر کے لئے تھا اور 3.14 جو تھا یہ سکسیڈنگ ایئر کے لئے تھا تو سمیلرلی اگر ہم اسٹیٹس کا کیپکس کریں تو اس کا جو ملٹیپلائر آیا تھا جو فسکل ملٹیپلائر آیا تھا وہ 2 کا گھڑک تھا یعنی کی وہ 2 تھا تو یہ امپورٹنٹ ہے آنکھڑے لیہاں سے وہ پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ کو آنکھڑے دی دی جائیں اس میں آپ پوٹک لگانا پڑے گا تو جو ہم اگر ہم اسٹیٹس کے بات کریں جو ورک سائنس کے اگر ہم بات کریں کہ اسٹیٹس کے میں جس طرح سے میں کہہ دا رہا ہوں تو انہوں نے ایک طریقے سے 60% جو تھا جرنل گورنمنٹ ایکسپینڈیچر کا کیپٹل ایکسپینڈیچر کا جو فسکل ملٹیپلائر تھا اس کو دو کے گھڑک سے انہوں نے اس میں کام کیا اور جو ایک طریقے سے اس میں جو کٹ لگا جو ان کو رسورٹ کرنا پڑا تو وہ 2021-2021 کے لئے ان کو تھوڑا سا اس میں گھٹانا پڑا تو اس کے بعد جو تھا کہ ایک طریقے سے اب اس کا امپیکٹ کیا ہوا ہے کہ جو ایک طریقے سے ڈرائیگ آن ریوائیوال آف انویسمنٹ پہ ایک ڈرائیگ طریقے کا آگیا یعنی کہ ایک روک لگی یا اس پہ ایک طریقے کا گیپ آگیا تو جو ریوائیوال آف انویسمنٹ ہونا تھا یا اوورال گروت ہونی تھی وہ اتنی نہیں دیکھ جا سکے ایسا اس پشت طور سے کہنا ہے ار بی بولیٹن کے اندر اس والی میں جو ہم گورنمنٹ ایکسپینٹیچر کے ہم بات کر رہے ہیں اور اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے انہوں نے برکل اس پشت طریقے سے کہا ہے کہ اسی لئے روبسٹ گورنمنٹ ایکسپینٹ کپٹل ایکسپینٹیچر کی کروشل انہوں نے بتایا ہے اردویوستہ کے لئے جس طرح اردویوستہ سے ہم گزر رہے ہیں اگر ہم اس چیز کے اگر ہم اسٹیوملس پیکیجز پہ ہم چلے جائیں اگر ہم اسٹیوملس پیکیجز کے لئے کیا سٹریٹیجی ہوتی ہیں تو ہم اس کا پہلے انیالیسز کر لیں گے تھوڑا سو اس کی فائنڈنگز دیکھ لیتے ہیں تو اس میں جو اسٹیوملس پیکیجز میں تھا انہوں نے ایک اپورٹنٹ روپ کیا اس نے پرائیورٹائز کیا ایک طریقے سے سپینڈنگ کو پیکیجز آنا ہی آنا اور پوری دنیا پر میں ہوا ہے اور ہندوستان میں بھی یہ ہوا ہے موڈی سرکار اس کو لکھی آئی ہے تو انہوں نے پرائیورٹائز کیا اس کو فرنڈ برنر پر لیکن جو لیول آف سپینڈنگ تھا وہ ایک طریقے کے پچھلے سال کے لیولز کے تلنا میں بلا بر تھا یہ بڑی سٹریج بات ہے کہ ایکچولی باقی وہ جس طریقے سے اتنے سٹیوملس پیکیجز میں نے پہلے کی لیکچرز میں بھی کور کیا ہے گرین شورٹ سیوریز کو بھی کور کیا ہے تو وہ دو لاکھ کے قریب دو لاکھ کروڑ کے قریب کا تھا لیکن جو تھا وہ سرپرائزنگلی وہ اسی لیول کا تھا جو پچھلے سال کے لیولز میں تھے تو اس میں جو ایک طریقے کے فائنڈنگ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں جو امپورنٹ ہے کہ جو نیچر آف سٹیوملس ہے اس نے تھوڑی سی اپنے اندر تبدیلی لے کیا ہے تو جس طریقے سے اگر ہم پردارمتری گریب کلیان پیکیج کی بات کریں تو اس میں جو کیندر کا تھا ایک 70% 79% جو تھا ایک طریقے سے جو اس میں کنجمشن انویسمنٹ انکانٹ سپورٹ اس میں لیکویڈٹی پھر آدم نربر بھارت ان سب چیزوں کے اندر تھوڑا سا وقت کے ساتھ اس میں تبدیلی آئی ہے تو جو سائز اور کمپوزیشن ہے جو اس ٹیوملس پیکیج کا یعنی کہ اس پر امپیکٹ کے دور پر دیکھ لیں تو جو سائز اور کمپوزیشن ہے تو ایک طریقے سے اس میں ایک شفٹ آگیا اس کے فوکس کے اندر ہی کنجمشن سے لیکر کے لیکویڈیٹی اور ٹو انویسمنٹ کی طرف یہ چلا گیا یعنی کہ یہ بہت باریک فرق ہے اس کو اردشانسکرے صاحب سے گر ہم سمجھیں جو سٹیوملس پیکیج کا جو امپیکٹ ہوا جو سائز اور کمپوزیشن تھا اس ٹیوملس کا وہ ایک طریقے سے جو اس کا فوکس تھا یا اس کو ہم اگر ایکنومکس میں کہیں کہ اس کا کالیبریٹی جو شفٹ تھا اس کا فوکس کے اندر وہ کنجمشن سے اور لیکویڈیٹی کے طرف گیا اور لیکویڈیٹی سے وہ انویسمنٹ کے طرف گیا تو یہ بہت امپورنٹ ہے چین اس کی سمجھے کہ کنجمشن کے طرف تھا کنجمشن وہ لیکویڈیٹی کے طرف گیا اور لیکویڈیٹی کے بعد اس نے جس طریقے سے پیسہ انگی گھوشنا ہوئی پیسہ آیا لیکویڈیٹی کے طرف گیا اس کے بعد وہ انویسمنٹ کے طرف جانا تھا تو اس سے یہ سجسٹ کرتا یہ جو بات ہے ان تینوں کو اگر ہم سیکوینسنگ دیکھیں تو اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ جس طریقے سے جو گروت ہوئی ہے وہ انویسمنٹ ریوائیول چینل کی طرف زیادہ ایک طریقے سے اس فورس دے رہی یا زور دے رہی ہے یا اس کی اہمیت کو درشاہ آ رہی ہے یا اس کے کوئر سیگمنٹ کو سگنیفیکنس میں لے کے آ رہی ہے کہ انویسمنٹ کے بینہ گزارہ نہیں ہونے والا ہے تو جو لارج پارٹ تھا ایم پیکٹ کا ایک طریقے سے وہ ایچ ٹو میں محسوس کیا گیا جس کو کی سٹیٹس نے وہاں پر اچھا گیا تو یہ ایک طریقے ایکسپلین کرنا یا یہ لوجیکل ایکسپلینیشن اس میں کوئی زیادہ وسنگتیاں نہیں ہیں یہ الگ بات ہے کہ اس میں کتنا ہونا تھا کتنا ہوا اس پہ ہم ڈیبیٹ کر سکتے ہیں ڈیٹا کے حساب سے کر سکتے ہیں لیکن بہرحال جو کریں انہیں سمجھنے کے لحاظ سے بات کریں تو یہ اس کی ایکنومک انٹرسینڈنگ ہے یا اس کا ایکنومک انٹرپیٹیشن کے طور پر ہمیں اسے دیکھ رہے ہیں چلی ہم اس کا تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہیں تو جو نیچر جو سپور تھی کس طریقے سے سٹیوملس میجرز جو تھے الگ لگ راؤنڈ کے جو آئے ہیں سارے ملا کہ نرملا سیتر رامن جی نے بھی گوشنا ہے کہ مودی جی نے بھی گوشنا ہے کہ پردان منتری بلکل شیر سے لیول پر یہ ہوا ہے اس کے بعد ان کا دیرے دیرے جس طرح سے اس میں چینج آیا تو انہوں نے یہ ایک طریقے سے درش آیا یہ کہ جو ریوائیول جو تھا کنجمشن کا ایک طریقے سے وہ کنٹیونی تھیم بن گیا اس جو ملس کا تو کنجمشن کو ریوائیو کرو اس کے بعد لیکوڈیٹی بڑھا اس کے بعد انویسٹمنٹ پر جاؤ تو جو انیشل فوکس تھا ان کا ایک ٹرانسپر اور جو لیکوڈیٹی تھا یہ ایک طریقے سے تھوڑا سا وقت گزرا تو اس کے ساتھ یہ فوکس جو تھا وہ انویسٹمنٹ ریوائیول کی طرف چلا گیا جس طریقے سے کورپوریٹ نے پھر اپنے ریایتیں مانگی ساملیتیں مانگی ہیں تو اس کے بعد یہ پھر جو فوکس جو شیفٹ ہوا وہ آپ کا انویسٹمنٹ ریوائیول کی طرف یہ بلکل اس پشل طور پر اگر آپ ارتشاستر کے حساب سے اس کو دیکھیں تو جو ایمپیکٹ اگر ہم اس میں بات کر لیں کہ جو ایک طریقے کا جو اس کا ایمپیکٹ ہوا تو وہ کیا ہوا تو جو ایک طریقے اس کا limited quantity جو تھی expenditure کی تو ایسا budget ایک بلٹ نے یہ نوٹ کیا ہے کہ اس میں خرچہ کم ہو گیا تو اس خرچے کے وجہ سے کےدر نے جو ایک طریقے سے 21.1% جو تھا انہوں نے quarter one میں کیا تھا اس کے بعد وہ 18.8 پہ لے آئے تھے تو یہ انہوں نے ہاتھ کشنے شروع کیے اور اسٹیٹس نے بڑھانے شروع کیے لیکن اسٹیٹ کے اپنی وطیعیں دکھتے تھے ایک limitation تھی اس کی تو اگر ہم اس کی forecast یہ بات کریں کہ اب یہاں سے ہم کہا جاتے ہیں تو اس کے بعد جو government spending ہوئی ہے یا ایک طریقے سرکار نے جو خرچہ کیا ہے وہ ایک 159 basis point bps جس کو کہا جاتا economics کے اندر تو یہ basis point ہوتا ہے کیا basically میں آپ کو بتاتا چلو تو ایک basic point جو ہوتا ہے یہ 100 ہوتا ہے ایک percentage point یعنی ایک percentage point ہوتا ہے اس کا جو سماح حصہ ہوتا ہے اس کو basis point کہتے ہیں تو government نے کیا کہ جو spending کی وہ ایسا forecast سرکار کے طرف سے رویابیلیٹی یہ صاف کہتا ہے جو government کی spending ہوگی وہ add کرے گی 159 basis point جاؤں گی growth کی 521 کے لیے اور similarly ایک thrust آئے گا ایک طریقے massive investment آئے گی ایک طریقے سے similar level پہ کہہ لیجئے تو 159 basis point کا جو ہوگا financial year 22 کے لیے ہوگا تو اس کا اگر ہم اس کو لبو لباب لیں اس کو بلکل salary current سے ہم اس کو سمجھیں تو کہنے کا مطلب ہے کہ government کو capital expenditure کرنا دے لیتے تو اگر ہم اس کو تھوڑا سا اور آگے بڑھ آنے تو اس میں جو assume کر لیں ہم جو major expenditure جو push آئے گا وہ quarter three کے اندر quarter four کے اندر جاہر سی بات ہے اور اس کے بعد ربی نے جو quarter four کے اندر 12.4 پرسنٹ کے طرف یعنی کہ یہ کرنا پڑے گا اب اس کی اگر آپ similarity دیکھیں تو جس طریقے سے great depression ہے 1929 میں تو جو canes methods تھے فرینکل ڈیوزر روزہ بیلٹ کے لئے اگر private investment نہیں کرے ایک 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 بڑی بنیادی بات ہے کہ اگر آپ reforms جو کرتے ہیں اگر آپ recession کے اندر reforms کرتے ہیں تو اگر آپ اچھے وقت پہ جب بوم کر رہے ہیں مارکیٹ سب پچھا چا چا رہو اس وقت ریفارمز کسی کو painless ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ ریفارمز کرتے ہیں جب پہلی recession میں تو اس کا counter effect دینا شروع کرتے جو کہ اب ہو رہا ہے تو ایسا اس وقت ہم نے اس سے کو سیکھا نہیں ہے روزا ویٹ نے اس میں کہ پھنی پھنی کرتے ہیں تو رسپیکٹ کیا جائے گا اور اس میں آپ کو بتا دوں کہ فائننش کمیشن کے انکی سنگ جی ہیں انہوں نے بھی کہا تھا کہ فشکر ڈیپی لیوڑی